ہلو دوستوں ٹرکی ایک خوبصورت سا دیس آئیے جانتے ہیں ٹن فیکٹس ایباؤٹ ٹرکی ٹرکی کے بارے میں دس فیکٹس ٹرکی کے لوگ چائے کو بہت ہی زیادہ پسند کرتے ہیں زیادہ تک ٹرک ایک دن میں دس یا اس سے بھی زیادہ چائے کا کب پیتے ہیں جو کی پر پرسن کی حساب سے دنیا میں سب سے زیادہ ہے یعنی پرسنٹیز اگر ہم نکالیں تو ٹرکی کے لوگ سب سے زیادہ چائے پینے کے معاملے میں آگے ہیں دیس کے لگ بگ 96% لوگ روجانہ چائے پیتے ہیں ٹرکی چائے اتپادن دیسوں میں پانچوے نمبر پر ہے یعنی دنیا میں جتنے بھی دیس چائے کے پروڈکشن کرتے ہیں ان میں ترکی کا نمبر پانچوہ آتا ہے ٹرکی میں ٹی کو بھی چائے بولا جاتا ہے ٹی کو چائے ہی بولا جاتا ہے جیسے انڈین سب کانٹینن میں چائے بولا جاتا ہے ٹرکی پورے دنیا میں ٹورزم کی وجہ سے فیمس ہے چونکہ ٹرکی ایک خوبصورت سا دیس ہے یہی وجہ ہے کہ پورے دنیا سے لوگ وہاں پہ گھومنے کے لیے جاتے ہیں ایک آنکڑے کے مطابق دو ہزار تیرہ میں لگ بھک تھری پوائنٹ فائیب کرون لوگ پورے دنیا سے ٹرکی میں گھومنے گئے ٹرکی کا نمبر پورے دنیا میں ٹورزم کے معاملے میں چھتا نمبر آتا ہے سنتا کلاؤز اس کو کون نہیں جانتا اس نام سے کون نہیں واقع لیکن کیا آپ کو پتا ہے سنتا کلاؤز جنہیں ہم سنتا نکولس کے نام سے بھی جانتے ہیں ان کا جنم ٹرکی میں ہی ہوا تھا آج سے کافی سالوں پہلے تیسری ستابدی میں ٹرکی کے سہر پاترہ میں ان کا جنم ہوا تھا ٹرکی کے سہر اسٹامبول میں دنیا کی دوسری سب سے پرانی ریلوے سرنگ ہے اس سرنگ کو نائنٹین سیونٹی فائیب یعنی انیس سو پچتر میں سرو کیا گیا تھا انسانوں کے دوارہ بنایا گیا سب سے پہلا چرچ بھی ٹرکی میں موجود ہے اس چرچ کو دسویں ستابدی سے لے کے براہویں ستابدی تک انسانوں نے بنایا تھا یعنی دس سو اٹھانبے ون تھاؤزن نائنٹی ایٹ سے بارہ سو اڑسٹ یعنی براہویں ستابدی کے آخر تک اس کی کام چلا تھا اس چرچ کو سینڈ پیٹر نے بنوایا تھا جس کا نام دکیو چرچ ہے کیا آپ کو معلوم ہے ٹرکی میں سیر یا لائن کو آسلان کہتے ہیں آسلان سبت وہاں پہ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے سیر کے لئے اس سبت کا یوز بھی نارنیا برک سریز میں ہوا تھا نارنیا برک سریز میں سیر کے لئے جو آسلان سبت یوز کیا گیا ہے وہ ٹرک سے ہی لیا گیا تھا ٹرکی میں بھوکم پانا عام سی بات ہے ایک آنکلے کے مطابق نائنٹین تھرٹی نائن انیس سو انتالیس سے آج تک لے کر اب تک لگ بھک پچیس بار سے بھی زیادہ بھوکم ٹرکی میں آ چکے ہیں جس کی انٹینسٹی یعنی تیو رتا لگ بھک سیون پوائنٹ ایٹ سے بھی زیادہ تھی ریکٹل اسکیل پر فیض ترکی کے لوگوں کے دورہ پہنی جانے والی ایک خاص طریقے کی ٹوپی ہوا کرتی تھی جو کہ ترکی کے لوگ اپنے پرمپارک طور پر پہنا کرتے تھے لیکن آج کے ٹائم پہ آپ کو دیکھنے میں یہ ساید نہ ملے کیونکہ 1925 میں وہاں کی گورنمنٹ نے اسے پہننے پر روک لگا دیا تھا فیس بک فیس بک کی یوزر پوری دنیا میں ہیں دنیا کے لگ بھک ہر ملک کے لوگ فیس بک کو یوز کرتے ہیں لیکن کیا آپ کو پتا ہے امریکہ اور انگلینڈ کے بعد ترکی کے لوگ تیسرے نمبر پر آتے ہیں فیس بک یوز کرنے پر ترکی کے لوگوں کی پرسنٹیج تیسرے نمبر پر ہے پورے دنیا میں ایک آقڑے کے مطابق ترکی کے لگ بھک چودہ ملین لوگ فیس بک یوز کرتے ہیں گازی مصطفیٰ کمال گازی مصطفیٰ کمال کو آدھنک ترکی کا جنک مانا جاتا ہے ان کا جنم 1881 اٹھارہ سو اکیاسی میں گریز میں ہوا تھا جبکی ان کے پوروز یعنی ان کے ماتا پیتا اور ان کے پوروز انٹالیا کے ترک تھے موسیقی